جالی پولیس والا اصلی پولیس کے ہاتھیں چڑ گیا گوالمنڈی پولیس کی کاروائی ملزم گرہتار اسلحہ برامر دورانے پیٹرولنگ ملزم کو مشکوک جاننے پر چیک کیا گیا ملزم نے یونیفارم کے غلط استعمال کے ساتھ اسلحہ کی نمائش کی آٹے کا بہران عوام کا ختم نہ ہوا امتحان مارکٹ میں اکثر دکانوں پر سستہ سکیم آٹا کی ادم دستیابی کھلا سرک آٹا 110 روپے فی کلو فروغ چکی آٹا بھی 120 روپے فی کلو بیچا جا رہا اوپن مارکٹ میں گندم کے نرخ میں بھی تیزی گندم کے نرخ 3700 روپے فی من تک پہنچ چکے مہنگائی کا توفان عوام پر شان اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی سبزیوں کی ایک قیمتیں کم نہ ہو سکیں دکاندار منمانے ایک قیمتوں پر سبزیاں بیچنے لگے آلو نیا اسی ٹیمارٹر 150 اور پیاز 120 روپے کلو فروغ لیسن اور ادرک 350 روپے کلو میں دستیاب کاروباری ہفتے میں ڈالر کی قدر میں تیزی جاری رہی ڈالر دو روپے کیاسی پیسے میں ہلا ہوا جمعہ کو ڈالر کا انٹر بینک ریڈ 249 روپے 65 پیسے پر بند ہوا اوپن مارکٹ میں ڈالر 245 روپے تک ٹریڈ ہوتا رہا کرونا سے بچاؤں کے لیے کمسن بچوں کی ویکسینیشن جاری چھہ روز میں 45 لاکھ بچوں کو ویکسین لگائی گئی سیکرٹری سہت ڈاکٹر ارشاد احمد کے مطابق لاہور میں 30 لاکھ 50 ہزار بچوں کی ویکسینیشن کی گئی وزیراعلا پنجاب اور وزیلاحی سے جرمن کمپنی کے وفت کی ملاقات وفت کی محول دوز ویس ٹو انرجی پاور پلانٹ پور چک لگانے میں دلچسپی وزیراعلا نے منصوبے کے امور جل سیکرنے کی ہدایت کر دی اور وزیلاحی کہتے ہیں گرین فیلڈ پاور پلانٹ سے پنجاب کو سستی بجھنی ملے گی سموک اور محولیاتی علوکی سے نمٹنے میں بھی مدد ملے گی چیئرمند تحریک انصاف امران خان کل لاہور آئیں گے امران خان الہمرہ ہال میں تاجر کنونشن سے خطاب کریں گے امران خان سے وزیراعلا پرویس لاہی کی ملاقات بھی مطلق ہے نام میں ہاتھ حکمران اتحاد نے خود کو ریلیف اور عوام کو تکلیل تھی وفاقی حکومت کے پاس عوام کے مسائل کا حل نہیں حقیقی ازادتی اور قرب ٹولے سے نجات کی تحریک آخری مرحلے میں ہے غلامی کی زنجیریں توڑنے کے لیے عوام کپتان کے ساتھ کھڑے ہیں سینئر سبائی وزیر میاستم اقبال سے سیاسی شخصیات کی ملاقاتیں مشیر اطلاع پنجاب کی رانہ سناولہ پر تنقید عمر سرفراز چیما کہتے ہیں رانہ سناولہ بھی ادارے تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے نونلی کی سیاست قصہ پاری نہ بن چکی ملکی مسائل کا حل نہ باز شریف کے پاس ہے نہ اسحاق دار کے پاس نئے انتخابات ہی ملک و قوم کو موجودہ دلدل سے نکال سکتے ہیں جانوروں کی تحفظ کے لیے کمیشنر لاہور محمد آمی جان کا اہم اقدام پہلی بار لاہور میں خصوصی ڈوکٹر فوز سینٹر بنے گا آوارہ کتوں کی ویکسینیشن کے بعد خصوصی ٹیگ لگایا جائے گا کمیشنر لاہور کہتے ہیں شہر میں آوارہ کتوں کے کارٹنے اور کتوں کو مارنے کے واقعات کا خاتمہ ہو سکے گا اوڈ اتھارٹی کا جالی جوس مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن ڈی جی مدسر آز ملک کا چھٹی کے روز اچانک شاپا ٹھوکر نیاز بیک سے جالی جوس بنانے والی فیکٹری پکڑی گیا فیکٹری سربی مہر کر کے بارہ ہزار لٹر جوس برامت کر لیا پاکستان ہوکی کے برے حالات سینئر ہوکی کھلاری حماد شکیر برٹ اور مبشن علی مصطافی دونوں کھلاریوں نے پی ایچ ایف کے صدر کو استیفہ بچوا دیا حماد شکیر بچ کہتے ہیں اپنا اور اپنے اہل خانہ کا مستقبل اولین ترجیحات میں شامل ہے قومی ہوکی کے مالی مسائل کو مندنظر رکھر مصطافی ہونے کا فیصلہ کیا مبشن علی بولے مجھے ماضی میں بیرون ملک سے بہت آفرز تھی لیکن اپنے ملک کو ترجی دی اب فیصلہ کیا کہ بیرون ملک کھلو پاک انگلینڈ کرکٹ سیریز ڈی آئی جی آپریشنز افضال احمد کاؤسر کی اقیادت میں فلڈریس ریہرسل ڈی آئی جی افضال احمد کاؤسر نے ائرپورٹ سے نیجی ہوتیل کے روٹ کا جائزہ لیا ڈیوٹی پر تائنات افسروں اور اہلکاروں سے بھی ملاقات چھٹی کے روز کرکٹ کھیلنے پر زور گریفن گراؤنڈ میں نوجوانوں کا رش دوستوں کے ساتھ خوب کرکٹ کھیلی جنہیں گراؤنڈ میں جگہ نہ ملی انہوں نے سڑکوں پر ککٹ میدان سجا لیا منچلوں کا حکومت سے گراؤنڈ کی تعداد بڑھانے کا مطالبہ لاہور ڈیسٹریکٹ آئیکونڈو چیمپینشپ نشتر پارک سپورٹس جمنیزیوں میں خواتین کے شاندر مقابلے مختلف کٹیگریز کے مقابلوں میں ایک سو تیس سے زائد خواتین کھلاڑیوں کی شرکت سینئر صحافی مقصود بڑھ کے بیٹے آسی مزید بڑھ کی نماز جنازہ آدھا مورڈل ٹاؤن ای بلوک کی مسجد میں نماز جنازہ آدھا کی گئی نماز جنازہ میں ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت اور چہدری شجاعت حسین کے والد چہدری زہور الہی کی اکتالیسویں برسی چہدری زہور الہی کو شہید جمہوریت کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے مرہوم کی سیاسی خدمات کی بدولت آج بھی چہدری برادران کا ملکی سیاست میں اہم کردار ہے مرہوم کی سیاسی خدمات کی بدولت آج بھی چہدری برسی